ہلو فرنز این فرنز تو آج ہم پاکستان کی اس قوم سے آپ کو مطارف کروائیں گے جو صرف رمضان میں نظر آتی ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں موسمی مینڈک برگرے کراچی کی جو افتار کے بعد کراچی کی گلیوں اور سڑکوں پر نک کر پہنے ڈڈڈو کی طرح اچھلکوت کرتے نظر آتے ہیں جیسے کائنات کی کل اینرڈی ان کے اندر آگئی ہو نگلنے کی جگہ ڈھونڈ رہی ہو ان کا رمضان میں بیسیکلی دن افتار کے بعد شروع ہوتا ہے ساری رات یا تو یہ موٹر سائیکل پہ ویلیاں مارتے ہیں یا مٹرگشتی کرتے رہتے ہیں یا پھر گلی محلے میں بیٹھ کے کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ رمضان میں آپ کرکٹ کیوں کھیلتے ہیں بھائی ٹائم پاس کرنے کے لیے اور نماز کل پڑھیں گے پوری رات خود کو تھکا کے پھر منڈ کے سہری کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں پھر ان کی آنکھ کھلتی ہے جاکے افتار کو ہائی نہیں میرا پتر روزے میں کیسے کتے جیسی زبان باہر آگئی ہے نہیں اٹھ جا بیٹا اٹھ جا افتاری تیار ہے اور پھر منڈ کے افتار والی مبوف انجوئے ہوتا ہے اس خبیس نسل کو کھیلتے ہوئے ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہوتل پہ برابر میں بیٹھے ہوئے ممنون معصوم قسم کے لوگ سہری کر رہے ہیں یا سہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے گھر والوں سے چھپ کے پیار بھرے کش مار رہے ہیں نہیں بھئی افریدی والا کیڑا ہے ان میں دبا کے شارٹ ماریں گے جو جا کے کسی کی ٹیبل پہ یا کسی کی چائے کی پیالی کو اڑاتے ہوئے یا کبھی کچھ جیسے معصوم کے سر پہ آکے تھباک کر کے لگتا ہے ابھی راہ میں پڑے نشیڑی کی طرح ہمارے حواس بحال بھی نہیں ہوئے ہوتے کہ ایک بارٹل اوپنر کی شکل والا لونڈا کتے کے ہافنے والی صلاحیت رکھنے کے ساتھ آدھی ٹوپی سر پہ پہنے آکے بولتا ہے ایکسکیوز می ساری بول پلیز ساری یا تنہائی کی وادیوں میں کھوئے انسان کے اخرود شارٹ ہو گئے اور ساری ایسے لوگوں کی ٹائٹ قسم کی چھترول کرنی چاہیے پر کچھ مجھ جیسے معصوم انسان جو سبر کا گھونٹ پی کے اٹس اوکے بول دیتے ہیں نہیں ڈرتا ورتا میں نہیں ہوں بس اس کے پیچھے وہ گیارہ لڑکوں کی ٹیم دو بلے چھے وکٹیں ایک بال میں اکیلا چاہو ماف کیا ایسی مخلوق سے گلی محلے والے تو پریشان ہوتے ہیں لیکن ایک اور مخلوق ہے جو ان سے بڑا فائدہ اٹھاتی ہے سپورٹس شاپ کیپرز جو ویسے تو چھام چھے بجے دکانے بند کر کے جاتے ہیں لیکن ان بٹوے کی شکل والی مخلوق کی وجہ سے سہری تک دکانے کھلے رکھتے ہیں تاکہ یہ وقت با وقت کچھ نہ کچھ لینے آتے رہے ہیں بائیک پہ ویلیا مارنے اور رف ڈرائیونگ کرنے والی قوم بھی کچھ باز نہیں آتی چلتی بائیک پہ لیٹ جانا یا روڈ کے دائیں اور بائیں لے جانا ایک آرٹ نہیں یہ سرکس کے اس بندر کی مانند ہے جو ساری عمر پنجرے میں قید رہے اور اچانک سے آزاد ہو گئے جا جیلے اپنی زندگی روڈ پہ یہ اس سپیڈ سے برابر سے گزر چاہتے ہیں کہ نارمل چلنے والے کے لٹکتے ہیں حلق میں آ جائے تو بھائی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی روزے میں تھوڑا شرم و حیاء ہونا چاہیے اور دوسروں کا خیال رکھو میں بھی ابھی سونے جا رہا ہوں پھر شام کو افتار میں اٹھوں گا سبسکرائب شاباش